نمسکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ منندرگر سے بلی خبر ہے جہاں دو گھٹوں کے بیج جم کر مارپیٹ ہوئی ہیں ایورگرین میلا میں جم کر مارپیٹ ہوئی مارپیٹ میں چھے سے ادھے کی وقت کھائے گئے ہیں گائلوں کو سواس کندر میں بڑھتی کیا گیا ہے پولیس نے کئی دھاراؤں کے ساتھ معاملہ درج کیا سٹی کوتواری منندرگر کا یہ پورا معاملہ منندرگر سے ایک خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں دو گھٹوں کے بیج جم کر مارپیٹ ہوئی ایورگرین میلا میں جم کر مارپیٹ ہوئی ہے مارپیٹ میں چھے سے ادھے کی لوگ کھائے گائلوں کو سواس کندر میں بڑھتی کیا گیا ہے پولیس نے کئی دھاراؤں کے ساتھ معاملہ درج کر دیا ہے سٹی کوتواری منندرگر کا یہ پورا معاملہ حالانکہ کس بات کو لے کے بیواد ہوا تھا اور مارپیٹ ہوئی یہ بات ابھی سامنے نہیں آ پائی ہے منندرگر میں ایورگرین میلے میں دو گھٹوں کے بیج جم کر مارپیٹ ہوئی چھے سے زیادہ لوگ گھائیر ہوئے ہیں گھائیلوں کو سواس کندر میں بڑھتی کیا گیا مارپیٹ کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے حالانکہ مارپیٹ کے وجہ کیا رہی کس بات کو لے کر بیواد ہوا تھا یہ بھی سپشٹ نہیں ہے یہ بھی ساف نہیں ہے پولیس نے کیس درج کر لیا ہے کئی دھاراؤں کے ساتھ ہی اور پوچھتا چاری ہے مارپیٹ کرنے والوں سے سٹی کوتھ والی منندرگر کا یہ پورا معاملہ منندرگر میں ایورگرین میلے میں دو گھٹ آپس میں بڑھ گئے دو گھٹوں کے بھی جم کر مارپیٹ ہوئی حالانکہ مارپیٹ کی وجہ کیا تھی مارپیٹ کی وجہ کیا رہی یہ ابھی پتہ نہیں چل سکا مارپیٹ میں شہر سے زیادہ یوک گھائیر ہوئے ہیں گھائیلوں کو سواس کندر میں ایڈمیٹ کیا گیا اپچار کے لیے جہاں پر ان کا اپچار چل رہا ہے پولیس نے کئی دھاراؤں کے ساتھ ہی معاملہ درش کر لیا ہے سٹی کوتھ والی منندرگر کا یہ پورا معاملہ پولیس نے کئی درش کر لیا ہے کئی دھاراؤں میں پوچھتا چاری ہے مارپیٹ کرنے والوں سے جھگڑا کرنے والوں سے کیا اکھر بجے کیا رہی منندرگر کی ایورگرین میلے میں دو گھٹ آپس میں پھڑ گئے دو گھٹوں میں جم کر مارپیٹ ہوئے دو گھٹوں کے بیچ مارپیٹ میں شہ سے زیادہ یوک گھائیر ہوئے ہیں گھائیلوں کو سواس کندر میں مرتی کر لیا ہے پولیس نے کئی دھاراؤں کے ساتھ معاملہ درش کیا ہے سٹی کوتھ والی منندرگر کا معاملہ تو ایورگرین میلے میں کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا ادھک جانکاری کے لیے بات چیت کریں گے سمبادہ تھا سجیت ہمارے سانچڑے ہوئے ہیں سجیت ویواد مارپیٹ کی وجہ کیا رہی ہر سال کی باتی سال بھی منندرگر کے جلے میں میلہ آکے آئیوجن ہوا تھا اور اس باری میلہ بھاگ روز سے وہاں سے سنچارن کیا جارہ سال لگا تھا میلے کے دسویں دن تھا اور ایسے میں دو گھٹ کے بیچ آپسی چھوٹی سی بیواد کو لے کر کے دونوں گھٹ میں جم کر لاد گھو سے چلے جس میں چھے سے ادھک لوگ گھائیل ہوئے ہیں جن کے سمدھائی سواس کندر میں بھرتی کر آ گیا وہیں پورے معاملے میں پولیس بھی حتشید کیا اور کئی اروپی کو گرہتار کی ہے وہیں چھوٹی سے معاملی بیواد میں اس طرح کی لگتار جو گھٹنا آ رہے ہیں مارپیٹ کی اس سے کہیں نہ کہیں سہر کا بھی محول خراب ہو رہا ہے وہیں جو میلے سنچالک ہے وہ پولیس کی مانگ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جب تک میلہ آئوجن ہو رہے ہیں تب تک پولیس کے یہاں کانون کی وصف بنایا رکھنے کے لیے سجید آپ کا بہت شکریہ جڑنے کے لیے درگی سے بلی خبر جہاں اٹل ادھیان میں پوستر پر کالک پوٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے پورو پردھان مند پری اٹل بے ہاریواج پے پوستر پر کالک پوٹ دی گئی پوستر پر کالک پوٹنے پر چیتاونی دی ہے اس تھانی بیجے پی پارشدوں نے آروپیوں کے پکڑے نہیں جانے پر تھانے کا گھراؤ کرنے کی چیتاونی دی ہے بیجے پی نیتھاؤں نے بارہ گھنٹے کے بھیتر آروپی نہیں پکڑے گئے تو تھانے کا گھراؤ کریں گے بیجے پی کارکرتا بھلائی کے بار سیتھی اس میں کالک پوٹی گئی اٹل بہاری باج پی کے پوستر پر اٹل ادھیان پر لگے پوستر پر کچھ شرارتی تتو نے کالک پوٹ دی شکایت کے باوجود اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے شاونی تھانا شیطر کا یہ معاملہ جانکاری کے لئے باتشیت کریں گے سموات داتا مٹھلیش تھاکور ہمارے سانچڑے ہوئے ہیں فون پر مٹھلیش کیا کچھ اور جانکاری آپ کے پاس دیکھیں یہ پوری جھٹنا جو ہے نگر نگر بھیلائی کے وارڈ کرمان 37 کی ہے جہاں پر اٹل ادھیان میں ایک پوستر لگا ہوا تھا وہاں پر شرارتی تتو نے وہاں پر کالک پوٹ دی تھی شکایت جو ہے چھانے تھانا میں کی گئی تھی جس کے بعد میں پولیس سے یہ گھرش کی گئی تھی کہ یہ اسی چلدہ روپیوں کو پکڑا جائے لیکن دو دن ہو گئے ہیں ابھی تک آروپی پولیس کی گرفت سے باہر ہے اب باز پائیوں نے چیتاؤں نہیں دی ہے کہ ایدھی کل تک آروپلیس نہیں پکڑے گی جاتے ہیں تو تھانے کا گھراؤ کیا جائے گا اگر پردرشن کیا جائے گا بار 37 میں جو یہ اٹل ادھیان جو لگایا گیا ہے 25 دسمبر میں یہاں پر ادھیان بنانے کو لے کر اور وہاں پر اٹل جی کی مورتی اصطابت کرنے کو لے کر کافی بیباد ہوا تھا اس وجہ سے یہ جو کافی چرچہ میں آیا تھا اور اس کے بعد میں کافی تناؤں کی استیتی بھی بنی تھی لیکن پولیس کے ہستشے پر کافی دنوں تک یہاں پر دھارا 644 لگو رہی اس کے بعد میں جستے سے استیتی سمانی ہوئی تھی اب پھر ایک بار یہ مدنگرم آگیا ہے کہ وہاں پر کالک پوٹی گئی ہے تو اس پورے معاملے میں بھاشپا جائے وہ جیدے آکرمہ کروکہ اپنا لیے اور اب یہ چتاؤں نے دی گئی ہے کہ یہ جلدی آروپی گرفتار نہیں کیا تو تھانے کا گھراو کر جم کر پرزیشن کیا جائے گا مطلش بہت دھنوار تمام جانکاری کے لیے آگے پڑھتے ہیں بیجو پی گراشتی بروکتہ ڈاکٹر سودھانشود رویدی ابھیودہ بھارتم کارکرم میں شامل ہونے کے لیے بھوپال پہنچے جہاں انہوں نے اپنا ویچار رکھا سودھانشود رویدی نے کہا کہ بھارت اب انٹرنیشنل سولر الائنس کا کندر بن گیا ہے پی اے موڈی نے ستہ سمحالنے کے بعد بھارت کے اوڈے کا وزن رکھا ہے سوچھتا بھیان بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ویچار بدلنے کا کام ہوا ہے اور سودھانشود رویدی نے کہا کہ پچھلے نو سالوں میں بہت کچھ بدل چکا ہے اور تیزی سے بدلہ ہو رہا ہے اپنے سمدھن میں انہوں نے لف جہاد کو لے کر بھی بیان دیا کہا کہ بیٹیوں کو دھیان رکھنا چاہیے بہت سے راور گھوم رہے ہیں جو اپنا بھیش حلیہ نام پہچان بدل کر گھوم رہے ہیں بیٹوں سے بھی کہوں گا سمحل کر رہے ہیں نہ جانے کس موڑ پر سوپ لگا آپ کو مل جائے ادھر جانکاری کے لیے سیدھے بھوپال کے رکھ کر لیں گے ہمارے سیوگی واسو چورے ہمارے سان جھڑ گئے ہیں لائپ بھوپال سے واسو ہم دیکھ رہے ہیں دیش پردیش میں لف جہاد کے معاملے لگاتہ سامنے آ رہے ہیں اور اس پر سودھانشود رویدی کا یہ بیان ساودھان کیا ہے ہندو لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھی نشی طور پر سمیت دیکھیں جس طرح ہے مدب دیش سمیت دیش بھر میں لف جہاد کے معاملوں کو لے کر سیاست جاری ہے اس کے بیچ جب سودھانشود رویدی جو بھاچپا کے راستری پروکتہ ہیں سانسادھیں مدب دیش ایک کاریکرم میں شامل ہونے پہنچے تو انہوں نے اپنے بھاشر میں اس بات کو لے کیا اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کو بھی ساؤدھان کیا ستر کیا انہوں نے کہا کہ آج کل بیٹوں کے ساتھ بھی اس طریقے کے معاملے سامنے آنے لگے ہیں اور اس پورے مسئلے کو لے کر انہوں نے ونگیاتما کروک سے کہا کہ راون کی طرح ویش بدل کر پیچان بدل کر ہلیا بدل کر اس طریقے کے جو لوگ ہیں وہ گھوم رہے ہیں جیسے راون نے سیتا ماتا کہرن کرنے کا کام کیا تھا سادو کے ویش میں وہ آئے تھے اسی طرح سے جو لف جہاد کو انجام دینے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنی ہلیا اور پیچان بدل کر آتے ہیں اور کب کس موڑ پر راون مل جائے بہت ساؤدھان اور سترک رہنے کی ضرورت ہے اور انہوں نے بیٹوں کے لیے آنے کے یوہوں کے لیے لڑکوں کے لیے سورپناکہ کا ادھارن دیتے ہوئے کہا کہ کب کسی موڑ پر سورپناکہ مل جائے اور آپ بعد میں اپنی آپ کو فسا ہوا پائیں فسا ہوا محسوس کریں تو اس طریقے کی ستیوں کو لے کر جاگرک ہونا سنبھل کر رہنا اور سترک رہنا بہت ضروری ہے انہوں نے یہ بھی سلا دی کہ کوئی بھی اگر اس طریقے کی بات ہوتی ہے یا آپ کی دنچریہ میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ ایک آپتتی جنک کہی جا سکتی ہے یا پھر آپ کو اس میں کسی طریقے کا کوئی سندے ہوتا ہے کہ لف جہاد کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی پریشتی ہو سکتی جو آپ کو نقصان پہنچائے تو اس کے بارے میں اپنے ماتا پتا سے اور اپنے گرو جنوں سے ضرور ڈسکس کریں اس پورے بھاشن کے دوران وہ کانگریس پر بھی چم کر جو سوطنتردہ سنگرہ ماندولن ہوا تھا اس دوران اتحاس میں کس طریقے سے چھیڑ چھاڑ کی گئی اس کو لے کر بھی شودان شتریویدی نے کئی آروپ جو ہیں وہ لگائے ہیں اور کس طریقے سے بی جے پی کا اور بی جے پی کے پہلے جن سنگ کا اور سنگ کا یوگدان راہے دیش کو بنانے میں دیش میں بدلاؤ کرنے میں اور موڈی سرکار کے اور اٹھل سرکار کے جو کارکال میں جو فلیکشپ یوجنا ہے شروع ہوئی ان کا بارے میں بھی انہوں نے اللے کیا اور ان تمام باتوں کو لے کر جم کر انہوں نے وفقش کو نشانے پر بھی لیا جی سمیت سسپینڈ ہوئے ہیں چندر شیخ حرم رشاہ کو سرکار نے سسپینڈ کر دیا شکایتوں کی جانچ میں لاپروہی بڑھتنے پر کاروائی ہوئی ہے دتک ایجنسی کے خلاف بھی بڑی کاروائی ہوئی کلیکٹر پریانکا شکلا نے ایجنسی کو بھی نلمبت کر دیا ہے ایک ہی کروٹ دتک ایجنسی جو کی سیو نگر کانکر میں ستیت ہے جن کے سامنوے سیما دیویدی کے دوارہ وہاں پہ نابالک بالکہ کے ساتھ مارپیٹ کرنے کے سمبند میں ایک جو ویڈیو وائیڈرٹ ہوا تھا اس کے سمبند میں مہیلا بالوکاس ویباد کے دوارہ ایک آویدن پرستوط کیا گیا تھا جس کے آدھار پر پولیس نے اس ماملے میں ایف آر کیا ہے پولیس نے اکتہ ماملے میں دھارہ 323 دھارہ 75 جے جے ایکٹ یوم ایسی ایسی ایکٹ کے انترکت کی دھارہوں کے اس میں اپراد پنجیبت کیا گیا ہے یوم آروپی کی گرفتاری کی گئی ہے ماملے کی اگریم بھی بیچنا خوف جو ہے یا کوئی ڈر ہی نہیں ہے بالا ایو کا ڈر نظر آ رہا ہے جو سسٹم ہے اس کا ڈر نظر آ رہا ہے کسی کا ڈر نظر نہیں آ رہا ہے نہیں اس بار بلکل ہم لوگ کڑائی سے کڑائی کروہی کریں گے ایک ہی جوزہ کی مونیٹورنگ کریں گے بلکل بلکل کروائیں گے جانچ کریں گے آپ دورے پہ جائیں گے بلکل جانچ کریں گے دوسری بات مام یہ سوال ابھی اٹھتا ہے کیا جواب طلب کیا جائے گا ایس پی کلیکٹر یا ان سے بھی جواب طلب کیا جائے گا بلکل آپ لوگ آپ لوگ تو ہیں میڈیا کے مادہم سے آپ لوگ بہت اچھا جان کریں گے اس کے لئے میں آپ لوگ کو دھنواد بھی دیتی ہوں کیونکہ میڈیا کے میڈیا سے ہی سب پورا سب لوگ مطلب دیتے ہیں کانکیر کی جو گھٹنا ہے وہ کسی بھی صورت پہ اچھا گھٹنا نہیں کہا جا سکتا چھوٹی بچی جس کا سمپون اور روح سے دیکھ بھال اس کرمچاری ادھکاری کو کرنا چاہیے تھا اور جیسا کہ ٹی وی میں دکھایا گیا ہم آر پیٹ کرتے یہ کسی بھی معنی میں کچھ اتنی ہے اور اگر جانکاری پہلے سے تھی تو ادھکاریوں کو جرور کارواہی کرنا چاہیے کیونکہ مہلہ بال وکاس ویبھاگ کے وہ ادھکاری کرمچاری ہیں ویبھاگ کو سنگیان میں لینا چاہیے ہمارے ویبھاگ میں اگر کوئی بات آتی ہے تو ہم توراں سرد سے سرد کارواہی کریں گے دیکھیں کانکیر کا جو معاملہ ہے بہت ہی ویبھت سے ایسی مہلہ کے خلاف میں ایف آئی آر ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کڑی کارواہی ہونا چاہیے حالانکہ یہ بچوں سے سمبندیت معاملہ ہے بال سن رکشن آئیوگ بال آئیوگ کو دیکھنا چاہیے اور یدی پھر بھی کہیں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے تو ہم مہلہ آئیو کے طرف سے جرور اس پر نظر رکھیں گے اور ابھی میرا پرسوں کانکیر میں سنوائی بھی ہے میں کوشش کروں گے کہ کلکٹر صاحب سے اس باکنر کی جان کرے لوں یہ وہ تصویر ہے جو راجی کی بھوپیز بھگیل کی سرکار میں کس پرکار سے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے یہ اس کا ادارن ہے اتنی زردناک وہ گھٹنا کہ اس پرکار سے چھوٹے بچے کے ساتھ کانکیر کے دتک گہن کیندر میں اتیاچار ہو رہا ہے یہ بھوپیز بھگیل کی سرکار کا گھناؤنا چہرہ اجاز پر سے کبر ہے کانکیر کے گھٹنا پر سنگیال لیا گیا ہے جسٹس گوٹم بھادوڑی نے سنگیال لیا ہے پردیش پر کے سب ہی بالگرہ کا نرکشن کریں گے بچوں کے آشرم کا نرکشن بھی کریں گے میڈیا ریپولٹس اور وائرل ویڈیو کے بات سنگیال لیا گیا پرگرام منیجر نے بچی کی برورتہ پوروک پٹائی کی تھی گھٹنا پہ ترنت کاروائی کر ریپورٹ پیش کرنے کے دردیش پھی دی گئے ہیں بھلای تین میں ہوئے چرچت اوپرکاش ساہو ہتھیا کانڈ میں شامل تین آروپیوں کو پولیس نے گرفتہ کر دیا پولیس کے مطابق ہتھیا کانڈ کے مکہ آروپی آشیش تیواری نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر بارداد کو انجام دیا تھا بتا جارا کہ آشیش نے پولیس کو بتایا کہ جیل سے چھوٹے اوپرکاش نے زمانت کے لیے اس کے پتا سے تیس ہزار روپے لیے تھے لیکن اس نے زمانت نہیں کروائی اس کے علاوہ بھی اوپرکاش نے قریب ڈیڑھ لاکھ روپے لیے تھے جس سے وہ نہیں لوٹا رہا تھا جس کے چلتے آشیش نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر ہتھیا کی اوچنا بنائی اس کی ہتھیا کرشب کو ٹکڑے ٹکڑے کر بھوری میں بھر کر تالاب میں پھیک دیا مہادے ویب سے ابھی تک کوئی بھی لنک نہیں ملا ہے ساتھے ساتھ سردام سے بھی کوئی لنک ابھی تک آروپیوں کا نہیں پتا چلا ہے یہی بس پتا چلا ہے کہ ان لوگوں نے جیل میں جب ساتھ میں تھے جب جیل میں تھے تو سردام سمیں آیا تھا وہاں تھوڑی جان پچانوی تھی اور اس پورے گھٹنا کو کرنے کے پیچھے جب پلان کہتا تھا تو ان لوگوں کا یہی منشاہ تھا کہ پولیس کو گمراہ کرنے کے لئے مہادے ویب کا نام لیا جائے کیونکہ مہادے ویب میں کافی کاروائی یہاں پر ہوئی ہے تاکہ پولیس مہادے ویب کی طرف دھیان دے اور ان کی طرف ان کا دھیان نہ جائے کل سی ایم حوپیش بغیل کونڈا گاؤں کو سوگات دیں گے کونڈا گاؤں کو دو سو تیرہ کروڑ کی وکاسکاریوں کے سوگات ملے گی پانس سو ستائیس وکاسکاریوں کا سی ایم لوکارپن اور بھومی پوجن کریں گے اکسٹ کروڑ تیرہاسی لاکھ کے چار سو پیتالیس کاریوں کا لوکارپن ہوگا ایک سو اکا بن کروڑ تیرہ نوے لاکھ کے بھیاسی نرمال کاریوں کا بھومی پوجن ہوگا سی ایم بھوپیش بغیل آم سبھا کو سمبودت بھی کریں گے کلار سماج کے پتادی کاریوں کے شپت گھن میں شامل بھی ہوں گے سی ایم بھوپیش بغیل رازاندی رائپور میں سمار سٹی اور نگر دگم کے امرت پیشن کے تحت پائپ لائن بچھانے کے لیے سلکوں پر خودائی کا کام چل رہا ہے شہر میں جگہ جگہ خودائی کی جا رہی ہے جس کی اجاز سے ٹریفک بیوستہ پر بھاویت ہو رہی ہے لوگوں کی آواج آہی میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو وہیں مونسون سے پہلے ان گڑھوں کو نہیں بھرا گیا تو بارش کے دنوں میں سلکوں پچلنا مشکل ہو جائے گا 36 سلکی کئی ظلوں میں آج موسم کمجاز بدلا بھی کپور کے مین پارک میں اچانک دیساندھی توفان کے ساتھ ہی زوردہ بارش ہوئی بارش اور توفان سے جن جیون پر بھاویت ہو گیا مین پارک شیطر میں کئی گھروں کے چھپ پر اڑ گئے وہیں کوربہ کوریا اور دھمتری میں بھی بارش ہوئی ہے بارش ہونے سے لوگوں کو گرنی سے کوری سی راحت ملے اسے کے ساتھ ہی فضال اس بولٹر میں ترہیے کا پہنے لگا تا جاری ہے نمسکار